تصحیق قوانین قانون نمبر سات لکھئے بھئی آگے لکھئے قانون نمبر سات اگر اے سے زیادہ اگر اے سے زیادہ فریقوں پر قصر واقع ہو رہی ہو اگر اے سے زیادہ فریقوں پر قصر واقع ہو رہی ہو تو عدد رؤوس میں تو عدد رؤوس میں نسبت دیکھیں اگر تبایون کی نسبت ہو اگر تبایون کی نسبت ہو تو ایک عدد رؤوس کو تو ایک عدد رؤوس کو دوسرے عدد رؤوس کے ساتھ ضرب دے دیں دوسرے عدد رؤوس کے ساتھ ضرب دے دیں حاصل ضرب حاصل ضرب اور اگلے عدد رؤوس میں پھر نسبت دیکھو اور اگلے عدد رؤوس میں پھر نسبت دیکھو اگر پھر تبایون کی نسبت ہے اگر پھر تبایون کی نسبت ہے تو پھر دونوں کو آپس میں ضرب دے دو تو پھر دونوں کو آپس میں ضرب دے دو پھر حاصل ضرب پھر حاصل ضرب اور اگلے عدد رؤوس میں نسبت دیکھو اور اگلے عدد رؤوس میں نسبت دیکھو اگر تبایون کی نسبت ہو تو پھر ضرب دے دیں تو پھر ضرب دے دیں یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا یہاں تک کہ یہاں تک کہ سارے عدد رؤوس پورے ہو جائیں سارے عدد رؤوس پورے ہو جائیں آخر میں جو حاصل ضرب آئے آخر میں جو حاصل ضرب آئے اسے پورے مسالہ میں ضرب دے دو اسے پورے مسالہ میں ضرب دے دو تو مسالہ کی تصحیح ہو گئی تو مسالہ کی تصحیح ہو گئی اب مسال لکھئے بھئی مزرسہ سبب تک تیرہ مسالیں ہوئی تھی بھئی اب مسال نمبر چودہ اسی طرح میت بنائے بھئی وارد جو ہیں چار زوجات ہیں چار بیویاں ہیں تین جدات ہیں تین جدات ہیں اور پانچ چچا ہیں چچا تایا ایک ہی ہیں بھئی ایک ہکم ہے سب کا پانچ چچا ہیں اب حصے کیا کیا بنیں گے بھئی زوجات زوجہ بیوی آپ نے پڑھا زویل خوروز میں سے ہے بھئی اور میت کی اولاد نہ ہو تو پھر بیوی کو کتنا ملتا ہے روبو ملتا ہے اس کے نیچے روبو لکھو بھئی چوتھا حصہ دادیوں کا تو ایک ہی حصہ آپ جانتے ہیں بھئی سودوس ہے جبکہ اس میں ساری شرائط پوری ہوں یہاں تمام شرائط پوری ہیں ان کو سودوس دے دو اور چچا بھئی چچوں کا حصہ آپ نے زویل خوروز میں پڑھا تھا نہیں یہ عصابات میں سے ہے بھئی عصابات میں سے حضوری کے اندر عصابات کی بھی تفصیل آ جائے گی کون کون عصابہ ہوتے ہیں سمجھ میں ہے سب سے پہلا درجہ بیٹے کا ہے پوتے کا ہے پھر اس کے بعد باپ کا ہے وہاں ترتیب آ جائے گی بھئی اچھا تو چچوں کے نیچے لکھ لو بھئی عصابہ دکھ لیا اب دیکھئے بھئی دو حصے ہیں صرف بھئی ایک روبو ہے اور ایک صدود عصابہ کو تو باقی مال دے دیا کرتے ہیں تو بطلائیے یہ ایک ہی نوع کے ہیں یا الگ الگ انواع کے الگ روبو ہے نوع اول میں سے اور صدود سے نوع سانی نوع سانی میں سے اور آپ نے قانون نمبر پانچ پڑا تھا بھئی کہ نوع اول کا روبو نوع سانی کے کسی کے ساتھ بھی جمع ہو جائے تو مسئلہ کسے نکلے گا بارہ سے مسئلہ بنے گا بھئی بارہ سے بنائیے مسئلہ آپ دیکھئے کہ بارہ کا روبو یعنی چوتھا حصہ بیبیوں کو دینا ہے چوتھا حصہ کتنا بنے گا بارہ کا تین لکھئے بھئی زوجات کی نیچے بارہ کا صدود یعنی چھٹا حصہ کتنا بنے گا دو تو یہ دو جددار کا حصہ ہوا ان کی نیچے دو لکھو اور چچوں کو باقی ملے گا بارہ میں سے تو تین اور دو کتنے ہوئے پانچ باقی کتنے رہ گئے سات تو چچوں کو سات مل گیا آپ دیکھئے کسر آ رہی ہے کہیں کہ کسر نہیں آ رہی بیبیاں ہیں چار اور حصہ کتنا تین تین چار میں تقسیم پورا نہیں ہو سکتا کسر آ رہی ہے آگے جددار کا حصہ ہے دو اور وہ ہیں تین یہاں بھی کسر آ رہی ہے چچوں کا حصہ چچا ہے پانچ اور ان کا حصہ ہے سات سات بھی پانچ میں تقسیم نہیں ہو سکتے یہاں بھی کسر آ رہی ہے آپ اس کو ختم کریں گے تصحیح کریں گے مسئلہ کی سب سے پہلے کیا کرو عادت رعوت اور سہام میں نسبتیں دیکھو بھئی اگر کہیں توافق کی نسبت ہے کس کی نسبت ہے توافق کی نسبت ہے تو عادت رأس کی جگہ اس کا وفق نکال کر رکھ دیں گے کیا کریں گے عادت رؤوس کی جگہ وفق نکال لیں گے یہ عمل سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے تو تین اور چار میں توافق ہے نہیں ان میں تو تبایون ہے آگے دیکھا بھئی جددار تین ہیں حصے دو ان کے اندر بھی کون سے نسبت ہے تبایون ہے چرچا ہیں پانچ اور ان کے حصے ہیں سات ان میں بھی کون سے نسبت ہے تبایون ہے بھئی سمجھ میں آیا تبایون کی نسبت یاد بھی آیا بھول گئے بھئی ایک عادت بڑا ہے ایک چھوٹا ہے اور بڑا عادت چھوٹے سے پورا تقسیم نہیں ہوتا اور کوئی تیسرا عادت بھی ایسا نہیں ہے جو ان دونوں کو کیا کر دے تقسیم کر دے تو ان میں تبایون کی نسبت ہے سارے عادت رؤوس اور ان کے حصوں کے اندر توافق کسی میں بھی نہیں ہیں اگر توافق ہوتا تو عادت رؤوس کی جگہ ہم کیا رکھ دیتے اس کا وفد رکھ دیتے تو اب ایک عدد رؤوس کو دوسرے میں کیا کر دو ضرب دے دو زوجات ہیں چار جدات ہیں تین چار کو تین سے ضرب دی کتنا آیا بارہ پھر بارہ اور پانچ کے اندر نسبت دیکھو توافق کی نسبت ہے ان میں ان میں بھی توافق کی نسبت نہیں ہے تو اب پھر پورے کو پورے سے ضرب دے دو بارہ کو پانچ سے ضرب دی کیا یا ساٹھ آ گیا اب یہ ساٹھ کو پورے مسئلہ سے ضرب دے دو ساٹھ کو سب سے پہلے اوپر جو مخرج تھا بارہ اس کے ساتھ ساٹھ کو ضرب دیں سات سو بیس تو اب وہ تا لکھیں یہ تا ہے تسری کی تا بھئی سمجھ میں آیا تسری کی تا ہے تو اس کے اوپر اوپر نکتے نہیں لکھنے بس تا لکھ کر اوپر سات سو بیس لکھ دیں بھئی اور نیچے ہرے کے حصے کو بھی اسی طرح ساٹھ سے ضرب دے دو جوجات کا حصہ ہے تین اس کو ساٹھ سے ضرب دی ایک سو اسی بن گیا تین کی نیچے سو اسی لکھیں جددار کا حصہ دو تھا اس کو بھی ساٹھ سے ضرب دیں ایک سو بیس ہوا دو کے نیچے ایک سو بیس لکھیں چچا سات ہیں سات کو بھی ساٹھ سے ضرب دے دی چار سو بیس حصے بن گئے یہ ساتھ کی نیچے لکھ دیں بھئی آپ دیکھو بھئی مسئلہ کی تسخیح ہو گئی بھئی یعنی کل مال کی کتنے حصے کر لیں گے سات سو بیس حصے کریں گے ایک سو اسی بیویوں کو ایک سو بیس جددار کو اور چار سو بیس چچوں کو پھر اس میں سے دیکھئے بھئی کسر آ رہی تھی اب وہ کسر ختم ہو گئی جوجات چار ہیں ان کو ایک سو اسی حصہ ملا ہر ایک کے حصہ میں کتنا آیا پینتالیس بن جاتا ہے دیکھو جو عادت رات سے تقسیم کر دیا کرو کل حصے کو تو ایک آدمی کا حصہ نکل آتا ہے تو ایک سو اسی کو چار سے تقسیم کیا پینتالیس آیا بھئی تو ہر ایک بیوی کو پینتالیس ملے گا جددار تین ہیں اور ان کو ایک سو بیس حصہ ملا ہے تو ہر ایک کو کتنا ملے گا تین میں سے چالیس مل جائے گا اور چچا پانچ ہیں ان کو چار سو بیس حصہ ملا اس کو ذرا تقسیم کرو پانچ سے جی چوراسی بنتا ہے تو چلو چوراسی ملے گا ہر ایک چچا کو گئی آگے لکھئے مثال نمبر پندرہ مثال نمبر پندرہ میت بنائیے وارس جو ہیں دو بیویاں ہیں دو زوجات چھے جددات ہیں دادیاں وغیرہ چھے جددات دس بنات ہیں بھئی بیٹیاں دس بنات اور سات چچا ہیں بھئی اعمام سات چچا میں نے بتلایا چچا تایا ایک ہی حکم ہے بھئی اب دیکھئے زوجات کو اولاد نہ ہو تو رغو ملتا ہے لیکن یہاں اولاد ہیں بھئی اولاد ہے بھئی بیٹیاں موجود ہیں تو اب کتنا ملے گا سومن ملے گا سومن لکھو زوجات کے نیچے جددات کو صدوس ملتا ہے صرف بھئی شرائط جب پوری ہوں شرائط پوری ہیں بنات بھئی اگر ایک اکیلی ہو اسے کتنا ملتا ہے نص ملتا ہے اور دو یا دو سے زیادہ ہو تو سلسان ملتا ہے ان کے نیچے سلسان لکھو اور چچا آسابہ ہیں وہ باقی مال ان کو ملے گا بھئی جسنا بچ جائے گا اب دیکھئے کیا کیا ہے سومن سدوس اور سلسان یہ نوار ایک ہی نوار کے ہیں یا الگ الگ انوار کے الگ الگ نوار کے ہیں سومن ہے نوار اول کا اور سدوس اور سلسان ہیں نوار سانی کے اور قانون نمبر چھ پڑا تھا آپ نے کہ اگر نوار اول کا سومن نوار سانی کے کسی کے ساتھ بھی جمع ہو جائے تو مسالہ کتنے سے بنے گا چوبیس سے بنے گا بھئی تو چوبیس اوپر لکھئے اب چوبیس میں سے سومن یعنی آٹھویں حصہ کتنا بنے گا آٹھ سے تقسیم کر دو تین آگیا تین مل گیا بیویوں کو زوجات کو جدداد کو چھٹا حصہ دینا ہے چوبیس کا چھٹا حصہ نکالو چھے سے تقسیم کیا چار آیا چار مل گیا جدداد کو بیٹیوں کو دو سلس دینے ہیں چوبیس کا ایک سلس کتنا بنتا ہے آٹھ تو دو سلس یعنی سولہ مل جائیں گے بیٹیوں کو اور باقی دیں گے چچوں کو بھئی تو بیویوں کا حصہ تین جدداد کا چار چار اور تین سات سات اور بنات کا حصہ سولہ سات اور سولہ تیس چوبیس میں پھر تیس نکالے کتنے رہ گئے سمجھے ایک حصہ صرف چچوں کو مل جائے گا آپ دیکھئے مسئلے ضرورت ہو رہے ہیں یا کسر آ رہی ہے کئی پر زوجات ہیں دو اور حصہ کتنے ہیں تین تین دو میں پورا تقسیم نہیں ہو سکتا کسر آگئی اچھا جدداد بھئی چھے جدداد ہیں اور چار حصے ہیں چار چھے میں تقسیم چار حصے چھے میں تقسیم نہیں ہو سکتے ادھر بھی کسر آگئی آگے دیکھئے بنات ہیں دس اور ان کو حصے ملے سولہ سولہ بھی دس میں پورے تقسیم نہیں ہو سکتے کسر آگئی آگے چچا ساتھ ہیں اور ایک حصہ ملا ایک بھی ساتھ میں تقسیم نہیں ہو سکتا پھر کسر آگئی تو اب تصحیق کی ضرورت پیش آگئی تو سب سے پہلے کیا عمل کرنا پڑتا ہے عادت رہوس اور سہام میں نسبتیں دیکھنی ہیں اور جہاں توافق آ رہا ہے وہاں عادت رہوس کو اٹھا کر کیا سمجھنا ہے کیا رکھنا ہے وہاں وقت کو رکھنا ہے وقت بھئی تو دیکھئے بھئی کہاں توافق کی نسبت ہے زوجات ہیں دو حصے ہیں تین کونسی نسبت یہ تبایین ہے اسی طرح رہے گا جددات ہیں چھے اور حصے ہیں چار کونسی نسبت ہے توافق یہاں توافق آ گیا بھئی تو ایک عادت سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں کون سا عادت دو تو اس دو سے اب کس کو تقسیم کرو کے لکھ لو تا کہ آپ کو یاد رہے یہ وقت ہے اب چھے کے بجائے یہاں تین سمجھنا ہے آپ نے بھئی اچھا بنات آگے ہیں دس اور حصے کتنے سولہ ان میں کونسی نسبت ہے توافق ہے بھئی سولہ دس سے پورا تقسیم نہیں ہوتا البتہ ایک اور عدد ہے دو جس جس تو اب دس کا وقت نکالو ذرا بھئی دو سے تقسیم کرو کتنا ہے پانچ تو بس بنات کی جگہ پانچ سمجھنا بھئی چچا ہے سات حصہ ہے ایک یہاں بھی اسی طرح رہے گا اب کیا کرو عدد روحوز کو آپس میں دیکھنا ہے نسبتوں کو زوجات کتنی دو اور جددار کتنی ہیں تو جددار کو تین سمجھو چھے کا وقت ہم نے تین نکالا تھا بھئی تو زوجات ہوئی دو جددار کتنی ہیں تین تین اور دو میں کون سی نسبت تبای انہیں تو ایک دوسرے کل کو کل میں ضرب دے دو 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 دی چھے چھے آگیا آگے بنات کتنی ہیں اس دس کا وقت کتنا نکالا تھا پانچ چھے اور پانچ میں کون سی نسبت تبای انہیں پھر ایک دوسرے میں ضرب دے دو چھے پنج تیس اب تیس دیکھو اور آگے سات تیس اور سات میں کون سی نسبت ہے یہاں بھی تبای انہیں تو پھر کل کو کل دو سو دس کو سارے مسالہ میں ضرب دے دیں گے سب سے پہلے مخرج چوبیس میں ضرب دیں بھئی پانچ ہزار چالیس بھئی تو آگے وہ تصحیقی تعلق ہیں اور پانچ ہزار چالیس اس میں لکھیں پانچ سفر چار سفر یہ کتنے سے ضرب دی ہے مخرج کو مخرج مخرج تو چوبیس ہے کتنے سے ضرب دیس کو دو سو دس اب اسی دو سو دس کو نیچے زوجات کا حصہ تین اس سے بھی ضرب دو چھے سو تیس زوجات کے نیچے لکھو بھئی چھے سو تیس جداد کے حصہ ہے چار اس کو بھی دو سو دس میں ضرب دو بھئی آٹھ سو چالیس بھئی جداد کے نیچے لکھو آٹھ سو چالیس اسی دو سو دس کو آگے بنات کا حصہ سولہ اس میں بھی ضرب دے دو تین ہزار تین سو ساٹھ تین ہزار تین سو ساٹھ یہ بنات کے نیچے لکھا چچا کا حصہ ایک ہے اس کو بھی دو سو دس سے ضرب دو دو سو دس ہی آیا چچا کے نیچے دو سو دس لکھو اب ذرا سارے نیچے والے حصے جمع کر دیکھو پانچ ہزار چالیس بنتے ہیں چھ سو تیس جمع آٹھ سو چالیس جمع تین ہزار تین سو ساٹھ جمع دو سو تس پانچ ہزار چالیس پورے ہو گئے بھئی دیکھا مسئلہ کی تصحیح ہو گئی بھئی تو کل مال کے کتنے حصے کر لیں گے پانچ ہزار چالیس حصے کریں گے اس میں سے چھ سو تیس بیویوں کا حصہ آٹھ سو چالیس دادیوں کا حصہ دین ہزار دین سو ساٹھ بیٹیوں کا حصہ اور دو سو دس چچوں کا حصہ آگے لکھئے مثال نمبر سولہ مثال نمبر سولہ وارث جو ہیں زوجہ ہے ایک بیوی چھ بھائی چھ بھائی تین بہنیں تین بہنیں اچھا زوجہ کا حصہ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو کتنا ہوتا ہے روبو ہوتا ہے زوجہ کے نیچے روبو لکھو چوتھا حصہ بھائی بہنیں بھائی یہ آسابہ بن جاتے ہیں کیا بن جاتے ہیں آسابہ تو یوں کرو ان کے نیچے بھائی بھائی سے نیچے سے شروع کریں بہنوں کے نیچے تک ایک لکیر کھینچ دو گئی دونوں کے نیچے لکیر کھینچ دی اچھا بھائی 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 دو بہنوں بھائی بھائی بارہ بہنوں بھائی کتنے ہو گئے پندرہ تو یہاں یوں سمجھو آگے لکھو اسی کی نیچ آگے اس اس آصابہ سے آگے ذرا کر کے لکھ دو پندرہ یہ عدد رغوس یہاں بن گیا بھئی یوں سمجھو عدد رغوس بن گیا بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی میں نے بتلایا تھا اخیافی بھائی بہنوں میں برابری کے ساتھ مال تقسیم ہوتا ہے باقی سب میں مذکر کے لیے مونت سے دوبنا ہوتا ہے تو اب ان میں جب ہم مال تقسیم کریں گے کیسے کریں گے ہر بھائی کو بہن سے دوبنا دینا ہے تو چھے بھائی کتنی بہنوں کے برابر بارہ اور تین بہنیں بھی ہیں الگ بارہ اور تین پندرہ تو یوں سمجھو یہاں پندرہ بہنیں ہیں کتنی بہنیں ہیں پندرہ بہنیں ہیں اچھا آپ بھائی کونسا حص مسئلہ کتنے حصے ہیں یہاں پر حصے کتنے ہیں ایک ہی ہے روبو بھائی زبیل فروض میں صرف بیوی ہے کتنا حصہ ہے اس کا روبو روبو تو روبو ہے اس کا عدد ہے اربعہ بھائی اسی سے سارا مسئلہ بن جائے گا بھائی چار سے مسئلہ بنا لو بھائی چار اوپر مفرج لکھو چار میں سے ایک حصہ یعنی چوتھا حصہ بیوی کو ملے گا اس کے نیچے ایک لکھو اور بات ہی کتنا ہے چار میں سے ایک نکالہ کتنے رہ گئے تین حصے یہ تین حصے مل جائیں گے وہ بھائی بہنوں کو بھائی ان کے نیچے تین لکھو ایک لائن میں لکھنا بھائی ایک اور تین برابر ہیں ایک دوسرے کے بیوی کا حصہ ایک ان کا حصہ تین برابر میں بھائی ایک وقت میں جو میں لکھوایا کروں ایک برابر میں لکھا کریں بھائی اگر ایک کے نیچے کچھ ہم نیچے زیادہ آگئے تو دوسرے کے نیچے ایک سطر چھوڑ دیا کرو اچھا آپ دیکھو بھائی بیوی ایک ہے بھائی بہنوں میں دیکھو وہ ہیں پندرہ عدد رؤوس وہاں اور حصے کتنے ہیں تین اور تین کو پندرہ میں تقسیم نہیں کر سکتے کسر آگئی آپ پھر اسی طرح کیا کریں گے مسئلہ کی تصحیح کریں گے تو دیکھئے بھائی سب سے پہلے دیکھو کہیں توافق کی نسبت ہے یعنی عدد رؤوس اور سہام میں بیوی بھی ایک حصہ بھی ایک یہاں تو پسر ہی نہیں اچھا آگے بھائی بھائی بہنوں کا عدد رؤوس کتنا پندرہ اور حصہ کتنا تین تو پندرہ تین سے تقسیم ہو جاتا ہے تو تقسیم کر دیں گے بھائی سمجھ میں آیا بھائی اور وہاں حاصل تقسیم لکھ دو کنارے پر تاکہ یاد رہے بھائی آپ کو یا نہ لکھو بے شک بس یاد رکھو تو کیا آیا پانچ آیا زوجات تو ہیں ایک بس اب اس پانچ کوئی اصل مسئلہ کے اندر ضرب دے دو تو مسئلہ کی تصحیح ہو جائے گی پانچ کو مخرج یعنی چار کے ساتھ ضرب دی کیا آیا بیس آیا تو وہ تصحیح کی تعلق ہو سا کے اندر بیس لکھ دو بیس کا چوتھ سا اچھا پانچ کے ساتھ کس کو ضرب سارے مسئلے کو ضرب دینی ہے نیچے زوجہ کا حصہ ایک ہے اس کو بھی پانچ سے ضرب دو پانچ ہی آیا نیچے پانچ لکھ دو بھائی بہنوں کا کتنا حصہ تھا تین تھا اس کو پندرہ پانچ سے ضرب دے دو کتنا لکھو اس کے نیچے پندرہ اس کے نیچے لکھ دو اور حصے بھی کتنے ہیں پانچ گوجہ کے اور پندرہ بھائی بہنوں کے یہ بھی بیس ہو گئے مسئلہ اچھی آپ دیکھو وہ جو تقسیم ہے وہ بھی صحیح ہو جائے کیونکہ پندرہ آزد روح ہیں اور پندرہ ہی حصے بن گئے تو اب پندرہ میں سے کیسے کریں گے تقسیم بھائی بہنوں کے اندر بہنوں کو ایک بھائیوں کو دو دو حصے دے دو بھائی ہیں چھے تو ان کو دو دو ہر ایک دیا کتنے حصے ہو گئے بارہ اور تین حصے بہنوں کے پندرہ پورے ہو گئے وہ قصر ختم ہو گئے آگے لکھ یہ مثال نمبر سترہ مثال نمبر سترہ میت بنائیے اسی طرح ورسہ جو ہیں ایک زوجہ ہے اور چھے بھائی ہیں صرف بھائی زوجہ اور چھے بھائی بھائی زوجہ جب میت کی اولاد نہ ہو اسے کتنا حصہ ملتا ہے روبو ملتا ہے روبو لکھو زوجہ کے نیچے اور بھائی جو ہیں وہ عصابہ ہیں ان کے نیچے حصابہ لکھ دو تو زبی پروز میں سے صرف ایک ہے اور آپ نے پڑھا صرف ایک تو عموما اسی سے مسئلہ بن جاتا ہے تو روبو کا عادت کیا ہے چار چار سے مسئلہ بنالو چار اوپر لکھو چار کا چوتھا حصہ کتنا بنے حصہ چھ بھائیوں میں تقسیم نہیں ہو سکتے کسر آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے حصے اور عادت روغوط میں نسبت دیکھو چھ اور تین بھائی چھ کیا ہو جاتا ہے تین سے تقسیم ہو جاتا ہے تو چھ کو تین سے تقسیم کرو کیا یا دو اب اس دو کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دو اوپر مخرج چار سے ضرب دی کیا یا آٹھ تو آگے تا لکھو تا کے اندر آٹھ یہ تذکیح ہو گئی اور نیچے حصوں کو بھی دو سے ضرب دے دو زوجہ کا حصہ ایک ہے دو سے ضرب دی کیا آیا دو نیچے دو لکھ دو بھائیوں کا کتنا حصہ تھا تین کو بھی اب دو سے ضرب دے دو کتنا آیا چھ ان کے نیچے چھ لکھ دو اچھا زوجہ کے حصے دو بھائیوں کے حصے چھ آٹھ حصے تصیب آٹھ سے ہوئی برابر ہیں نیچ بھائی کتنے تھے چھ اور حصے بھی کتنے آئے چھ تو ہر ایک کتنا دے دیں گے ایک ایک حصہ ختم ہوئی مسئلہ صحیح ہوا اگلی مثال نمبر اٹھارہ مثال نمبر اٹھارہ میت اسی طرح بنائیے وہ رسہ ہیں بھائی تین بنات اور تین چچا تین چچا یا اعمام لکھ لیں اچھا میت بنات ہو صرف بھائی بھائی نہ ہو ایک ہو تو اسے کتنا ملتا ہے نصف اور دو یا زیادہ ہو تو سلوسان ان کے نیچے سلوسان لکھو بھائی اور چچا آپ جانتے ہیں بھائی زبیل پروز میں نے بارہ لکھوائے تھے چچا کا کوئی ذکر تھا نہیں ہاں یہ عصبہ میں سے ہے بھائی اور میں نے بتایا عصبہ کی پوری تفصیل خدوری میں آئے گی وہاں آپ کو پتا چاہے گا کون کب عصبہ بنے گا اور کب نہیں بنے گا تو باقی اچھا اب سلوسان آیا اور سلوسان اور کوئی ضبیل فروض ہی نہیں ایک ہی حصہ ہے سلوسان سلوسان کا عادت کون سا ہے تین بھائی سلوس کا عادت کیا ہے اسی سے سلوسان بنا تو تین سے مسئلہ بناو تین مخرج لکھو تین میں سے دو سلوس دینے ہیں بنات کو کتنے بنے دو بھائی ایک سلوس ایک ہے تو دو سلوس دو ہو گئے دو لکھو بنات کے نیچے باقی کتنا بچا تین میں سے ایک وہ چچا کے نیچے لکھو اب نسبتیں دیکھو بھائی دو حصے تین بنات میں پورے تقسیم ہو سکتے ہیں نہیں کسر آگئی اور ایک حصہ تین چچوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا یا بھی کسر آگئی تو اب کیا کرو بھائی کسی کا وق نکلتا ہے دو بنات ہیں تین حصے ہیں دو تو دو اور تین میں تبایون ہے یہ ایسی طرح رہے گا چچا ہے تین اور حصہ ہے ایک یہاں بھی کوئی وقت وغیرہ نہیں نکال سکتے تو اب عادت رؤوس کو آپس میں ضرب دے عادت رؤوس میں نسبت دیکھو بنات بھی تین چچا بھی تین یعنی تماثل کی نسبت ہے اور تماثل کی نسبت تو کسی ایک عادت کو پکڑو بس اگر تبایون ہوتا تو دونوں کو اپلے مسئلہ میں ضرب دے دو تین سے ضرب دی کیا آیا اوپر نو بھئی تو تصفیق کی تعلق ہو اور اس میں نو لکھ دو اور نیچے حصوں کو بھی تین سے ضرب دے دو بنات کے دو حصے اس کو تین سے ضرب دی کیا آیا چھے ان کے نیچے چھے لکھیں چچا کا ایک حصہ ہے اس کو تین سے ضرب دی تین آیا اس کے نیچے تین لکھیں چھے حصے بنات کے تین حصے چچا کے کل کتنے ہوئے نو اور تصریبی کتنے سے ہو رہی ہے نو اور نیز وہ قصر بھی ختم ہو گئی بنات کو چھے حصے ملے اور بنات ہے تین ہر بند کو کتنا ملے گا دو چچا ہے تین اور حصے بھی تین ہیں تو ہر چچا کو کتنا ملے گا ایک بھئی اگر آگے لکھئے مثال نمبر انیس اسی طرح میت بنائیے وارث جو ہیں دکھئے ایک ہے جدہ جدہ چھے حقیقی بہنے ہیں چھے حقیقی بہنے ہیں اور نو اخیافی بہنے ہیں نو اخیافی بہنے ہیں اچھا اب جدہ کو کتنا حصہ ملتا ہے سودس شرائط پوری شرائط پوری ہیں سودس لکھئے اچھا حقیقی بہنے جب ہوں تو کتنا ملے گا انہیں سلسان دو یا دو سے زیادہ تو سلسان اور اخیافی بہنے اخیافی بہن کی کیا کتنی حالتیں آپ نے پڑھی تین حالتیں تین انہیں کبھی سودس ملتا کبھی سلس ملتا اور کبھی محروم رہتی ہیں اگر ایک اخیافی بھائی ہے یا ایک اخیافی بہن ہے اور میت کی کوئی اولاد نہ ہو اس میت کا باپ یا دادہ بھی موجود نہ ہو تو اس اخیافی بھائی یا بہن کو سودس ملتا ہے کتنا ملتا ہے سودس اور اگر اسی حالت میں یعنی اولاد باپ اور دادہ کی غیر موجود کی اولاد بھی نہیں ہے یہاں پر دیکھو باپ بھی نہیں ہے دادہ بھی نہیں ہے اور اخیافی بھائی بہن ایک سے زائد ہوں تو انہیں کتنا ملے گا سلس ملتا ہے یہاں پر بھی انہیں کیا مل جائے گا سلس مل جائے گا تو ان کے نیچے سلس لکھو اب دیکھئے بھائی کیا کیا حصے بنیں سدس سلسان اور سلس ایک ہی نوک ہیں یا الگ الگ انوار کے ایک ہی نوک ہیں تو سب سے چھوٹے سے مسئلہ بن جاتا ہے اور انہیں سب سے چھوٹا کیا ہے سودس ہے اور سودس کا عدد کیا ہے چھے بچ چھے سے مسئلہ بناؤ چھے چھے میں سے چھٹا حصہ کتنا بنتا ہے سودس بنتا ہے ایک تو جدہ کو ایک مل گیا چھے کے دو سلس کتنے ہیں چار تو چار حقیقی بہنوں کے نیچے لکھ دو اور چھے کا صرف سلس کتنا ہے دو تو دو اخیقی بہنوں کے نیچے لکھ دو اب ذرا حصے جمع کر دیکھ ہو گئی جدہ کا ایک حقیقی بہنوں کے چار یہ پانچ ہو گئے اور پھر اخیقی بہنوں کا دو یہ کتنے ہو گئے سات اور مخرج کیا ہے چھے چھے سے تو سات نہیں بن سکتے لہذا آپ کیا کرنا پڑے گا غال ہو گا کس کی طرف سات کی طرف تو عائن لکھ کر سات لکھ ہو اوپر یہ عائن بتلا رہا ہے غال بھئی اچھا تو اب سات سے مسئلہ ہو گیا اب ذرا حصے تقسیم بھی ہو رہے ہیں پورے حصے داروں میں کی نہیں جتہ ایک ہے ایک حصہ مل گیا کسی تقسیم کی ضرورت نہیں حقیقی بہنیں چھے ہیں اور حصے کتنے ملے چار چھے میں پورے تقسیم نہیں ہو سکتے تو اب ان میں دیکھو نسبت کون سی ہے توافق کی ہے دو سے چار بھی تقسیم ہو جاتا ہے اور دو کے ذریعے چھے بھی تو اس چھے جگہ اس کا وقت رکھ دو تین بھئی چھوٹا سا لکھ لو تین تاکہ یاد رہے اچھا اس کے بعد اخیافی بہنیں نو ہیں اور ان کے حصے کتنے ہیں دو دو نو میں تقسیم نہیں ہو سکتے یہاں بھی کسر آ رہی ہے اور ان دونوں نو اور دو میں کونسی نسبت ہے تبای ان ہے یہ اسی طرح رہیں گے اب بھئی کیا کرو عادت ایک سے زیادہ میں کسر واقع ہو رہی ہے اور ایک سے زیادہ میں کسر ہو تو پھر کیا کرتے ہیں عادت روح کے درمیان آپس میں نسبت کو دیکھتے ہیں جدہ تو ہے ایک اس کو تو چھوڑ دو وہاں کسر ہی کوئی نہیں حقیقی بہنیں کتنی ہیں اس وقت نہیں اب وقت کو شمار کرنا آپ جانتے ہیں کتنی ہیں یوں سمجھو تین ہیں اور اخیاسی بہنیں کتنی ہیں نو تو تین اور نو میں کونس نسبت ہے تداخل ہے بھئی کیا ہے تداخل ہے چاہے چھوٹے سے بڑے کو تقسیم کیا کیا ہے اس کی جگہ نو کو تین سے تقسیم کیا پھر تین کو تین میں ضرب دینا پڑے گی تو کیا آجائے گا نو آجائے گا نو کی جگہ تو تین آگیا دوسرا عدد تو اسی طرح تین ہے تو تین کو تین سے ضرب دیں گے سات کو ضرب دیں نو سے کتنا آیا سات 63 آیا تو تا لکھو تد کی اور 63 اس میں لکھ دو اور اسی نو کے ساتھ سارے مسئلے کو ضرب دو جتا ایک ہے نو سے ضرب دی اس کے نو لکھ دو بھئی نو آیا چار ہیں ہم چیتے بہنوں کا حصہ اس کو نو کے ساتھ ضرب دی کیا آیا 36 اس کے نیچے لکھ دو بھئی 36 اور آگے خیافی پہنوں کا حصہ ہے دو اس کو بھی نو سے ضرب دی کتنا آیا 18 تو اس کے نیچے 18 لکھ لو اب ان کو جمع کر کے دیکھو 36 اور 9 45 45 اور 18 63 پورا بن رہا ہے بھئی آپ اس کے ہوئے حقی بہنیں جی کل کتنی ہیں 6 اور حصے کتنے شد ہر بہن کو کتنا ملے گا 6 آخی بہنیں نو ہیں اور ان کو 18 حصے ملے ہر ایک کو کتنا ملے گا دو دو حصے ہر ایک کو مل جائیں بھئی مثال نمبر 20 اسی طرح مید بنائیے وارد جو ہیں زوجہ چار ہیں بیویاں بھئی چار بیویاں چار زوجات لکھو پندرہ حقیقی بہنیں سترہ اخیافی بہنیں مسئلہ حل کر رہے ہیں تاکہ ہر صورت آپ حل کر سکھیں دو علاتی بہنیں اچھا بھئی زوجہ جب اولاد نہ ہو زوجات کو کتنا ملا کرتا ہے روبو ان کے نیچے روبو لکھو حقیقی بہنیں جب اولاد نہ ہو انہیں دو یا دو سے زیادہ ہوں انہیں کتنا ملتا ہے سلسان ان کے نیچے لکھو اخیافی بہنوں کو کتنا ملے گا جی ہاں اسی طرح جب میت کی اولاد باپ دادا نہ ہو یا رحمت اللہ میت کی اولاد باپ اور دادا نہ ہو اور اخیافی بھائی بہن ایک سے زیادہ دونے کتنا ملتا ہے سلس تو سلس اس کے نیچے لکھو اچھا اور علاتی بہنوں کی کون سی حالت یہاں بنے گی بھائی علاتی بہن کے بارے میں آپ نے پڑا تھا کہ اگر میت کی حقیقی بہنیں دو یا زیادہ ہوئیں تو یہ علاتی بہنیں محروم ہو جائیں گی محجوب ہو جائیں گی کیا ہو جائیں گی جب حقیقی بہنیں دو یا زیادہ ہوں تو یہ محجوب ہوتی ہیں تو انہیں کچھ نہیں ملے گا ان کے نیچے لکھ دو محروم بھائی یا محجوب لکھ دو یا محروم لکھ دو بس تین وارث ہیں بھائی زوجات کتنا ملا روبو حقیقی بہنوں کو سلس سلس تو یہ ایک ہی نوار کے ہیں یا الگ الگ انوار کے اور آپ نے قانون نمبر پانچ پڑا تھا کہ روبو اگر نوار سلس جمع ہو جائے کس سے مسئلہ بنے گا بارہ سے بارہ لکھ بارہ اوپر آپ نے لکھ دیا اب بارہ میں سے چوتھا حصہ دو زوجات کو کتنا بنتا ہے تین تین زوجات کے نیچے لکھو بارہ کے دو سلس نکالو کتنے بنتے ہیں ایک سلس کتنا بنتا ہے چار تیسرا حصہ چار ہے دو دفعہ کر اس کو بھئی کتنا ہوا آٹھ آٹھ مل گیا حقیش بہنوں کو اس کے بعد اخیافی بہنوں کو سلس دو بارہ کا کتنا بنے گا سلس چار بنے گا تین حصے کرو چار آیا اچھا اب ان کو جمع کرو زوجات کا حصہ تین حقیقی بہنوں کا آٹھ آٹھ اور تین گیارہ اور اخیافی بہنوں کا حصہ چار گیارہ اور چار پندرہ اور مخرج بارہ بارہ میں سے پندرہ حصے نہیں نکل سکتے کیا کریں گے عال ہو جا ہوگا عائن لکھ کہا تک کیا آل آئے گا پندرہ ہی عائن لکھ پندرہ لکھ دو یہ آل ہوا پندرہ تک اب بھئی دیکھئے کسر آ رہی ہے کہیں کسر نہیں آ رہی بیویاں ہیں چار حصے کتنے سین تقسیم نہیں ہو سکتے کسر آ گئی حقیقی بہنے ہیں پندرہ حصے کتنے ہیں آٹھ ان میں بھی تقسیم نہیں ہو سکتی اور تداخل یا توافق بھی یہاں پر نہیں ہیں اچھا اخیابی بہنے کتنی ہیں سترہ اور حصے کتنے چار یہاں بھی توافق نہیں ہے بلکہ تباین ہے یہ بھی اسی طرح رہے گا اب ان کی آپس میں نسبتیں دیکھو عدد روز کے اندر زوجات کتنی ہیں چار حقیقی بہنے پندرہ پندرہ اور چار میں کونسی نسبت ہے چار سے پندرہ تقسیم ہوگا کوئی اور عدد ہے جس سے دونوں تقسیم ہو جائیں نئی تباین ہے تو پھر بس ایک دوسرے میں ضرب دے دو پندرہ چوکے ساٹھ بھئی ساٹھ ہوا اب ساٹھ اور سترہ میں کونسی نسبت ہے یہاں بھی تباین ہے کیا ہے تباین ہے تو پھر ایک دوسرے میں ضرب دے دو ساٹھ کو سترہ سے ضرب دو بھئی ایک ہزار بیس آیا اب اس ایک ہزار بیس کو کل مسئلہ میں ضرب دینی ہے بھئی چوہ سے پہلے ایک ہزار بیس کو کس ضرب دو پندرہ سے جو اوپر عال کیا تھا بھئی پندرہ سے ایک ہزار بیس ایک سفر دو سفر پندرہ ہزار کیا ہوئی تصحیق کہاں تک ہو گئی پندرہ سو پندرہ ہزار تین سو تصحیق تعلق ہو اوپر دکھ دو اب کس سے ضرب دی تھی بھئی آپ نے پندرہ کو ایک ہزار بیس سے سب کو ضرب دینی ہے زوجات کا حصہ تین اس کو بھی ضرب دو تین ہزار ساٹھ بھئی تین سفر چھے سفر یہ زوجات کے نیچے لکھو اچھا حقیقی بہنیں کتنی تھی ان کا حصہ کتن آٹھ اس کو بھی ایک ہزار بیس سے ضرب دو بھئی آٹھ ہزار ایک سو ساٹھ آٹھ ہزار ایک سو ساٹھ بھئی آٹھ ہزار ایک سو ساٹھ اسی ایک ہزار بیس کو آگے اخیابی بہنوں کا حصہ جو چار ہے اسے بھی ضرب دو چار ہزار اسی چار سفر آٹ سفر آپ ان کو جمع کر دیکھو تین ہزار ساٹھ جمع آٹھ ہزار ایک سو ساٹھ جمع چار ہزار اسی کتنا ہوا پندرہ ہزار تین سو بھئی یہ حصے تو پورے ہیں اب بھئی تقسیم کی ہر ایک کو کتنا ملے گا بیویاں کتنی ہیں چار انہیں کتنا حصہ ملا تین ہزار ساٹھ اس کو چار سے تقسیم کرو ایک بیوی کا حصہ نکل آئے گا سات سو پین سٹھ کسر ختم ہو گئی دیکھا اچھا حقیقی بہن پندرہ ہیں ان کو آٹھ ہزار اکسو ساٹھ ملے اس کو پندرہ سے تقسیم کرو گئی پانچ سو چوالیس یہ ایک بہن کو مل جائے گا دیکھو کسر ختم ہو گئی اخیابی بہن سترہ ان کو چار آزار اسی ملا اس کو چار آزار اسی کو سترہ سے تقسیم کرو دو سو چالیس ہر ایک اخیابی بہن کو مل جائے گا دیکھو کسر ختم ہو گئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس بھئی ہدا ہوا المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام